اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج میں آیا ہوا ہوں اپنے دفتر اور یہ میرے بوس ہیں کال پہ بیزی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گدام ہے جس کی حالت آپ کو دکھانے کے بالکل قابل نہیں ہے جیسے ہمارے بہت اچھے سافت اترے رہتے ہیں سیٹ اپ بھی اور گدام بھی بھی سافت اترے رکھا ہوا ہے ہاں یہ امجد بھائی ہیں میں آپ جانتے ہیں یہ بس سیٹ اپ ہے آپ کنہ دفتر آگئے سٹور روم میں آگئے یہ پاپ پر کھانے شروع ہو گئے ہیں یہ ایک دام آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس مختلف کمپنیز کی رسیوشن ہوتی ہے ہم یہاں کام کرتے ہیں میں ہوں دو تین لڑکے چار لڑکے اور بھی ہیں جوس بھی ہوتا ہے ہمارے پاس مختلف کمپنیز سے مگا لیتے ہیں اور مختلف کمپنیز کی رسیوشن ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے بہت بڑا گدام ہے اس لئے اوپر بھی ہے کتنا یہ گدام ہے اتنا اوپر بھی ہے ابھی میں آپ کو گہر یقین کرتے ہیں تو گہر کا نظرہ تو بہت ہی کمال جائے پر صورت ہے ہمارا دفتر جانا ہے وہ بیسمنٹ میں ہے ہمارا جو سٹور روم میں آگئے گدام ہے آپ کو بھی پیتے ہیں درمی کی بارش آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتی ہے بہت ہی کمال کی یہ ہے میرے باس ان کا نام ہے بختاور اور میں انہیں بلاتا ہوں بختاور بھائی یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن اہدے میں مجھ سے بڑے ہیں یہ ویسے بہت مزاک کرتے ہیں گاپشاہ بھی لگاتے ہیں لیکن آج ویڈیو کی وجہ سے نا سب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج گئے تھے بہت دور تھوڑی سی ریکاوری کرنی تھی دکانداروں سے تھوڑے پیسے لینے تھے تو بارش میں آج خود منت کر رہے ہیں حالانکہ ہم چھوٹی ہوئے تھے آج بارش میں تو ابھی توڑا سٹاک آیا ہوا ہے گاڑی آئی ہوئی ہے سٹاک کی تو مجھے اور اندر بھائی دوسرے بلایا گیا کیونکہ ہم نے سٹاک اتروانا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ حالت دکھری ہوئی ہے گناہم کی یہ سیٹنگ کرنی آگئی تو گائز بہت زیادہ کام ہونے والا ہے جو ہم نے کرنا ہے اور ابھی تازی جو نیوز ہے نا تازی خبر ہمارے دو اور رندے آج بھی ہیں ابھی سیٹ اپ لے یہ جو رید بھائی آ چکے ہیں یہ بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں اور ہمارے بہت ہی محترم اور میرے چہیتے دوست میرے قزم تنویر بھائی آگئے ہیں تو یہ تنویر بھائی جو ہے نا یہاں پہ کام نہیں کرتے ویسے آج ہم نکلے ہوئے تھے جو ہے کرنے کے لئے بارش میں تو یہ ہمارے ساتھ ہے تو اس لئے جو ہے نا تنویر بھائی ہمارے ساتھ ہی آگئے تنویر بھائی کیا کیا خراب ہوا ہے آپ کا نہیں آپ کیوں آپ کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں بارش میں بھائی بارش لگیے بھائی بھائی اچھا ان کو میں نے بلایا ہے یہ ابھی امجد بھائی شروع ہو گئے ہیں کام کرنے کے لئے تو تنویر بھائی ان کا امید ہے ساتھ دیں گے لیکن وہ جو ہے نا دو دو لار کیا لے نا دو دو لار کیا اپنے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں ابھی کپڑے وہ کہہ رہے ہیں ابھی میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو میرا مانا یہ ہے کہ محنت کرنے سے کیا گلا کیا شکوا اور آپ دے سکتے ہیں جو ایک بھائی جو ہے نا آ کے نا بہت سے میٹنگ میں محسوس ہو گئے ہیں گپ شب لگا رہے ہیں دونوں بکتاوات بھائی جو ہے اور بہت سے بھی اپنا ایک بھائی جو ہے ہاں بھائی جلدی جلدی کام کریں بھائی جان آپ یہ کام ختم کریں گے تو آپ کو اور کام دوں گا یہ دیکھیں آپ کام چیک کریں تنویر بھائی نہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی چیز کہ مجھے کھانے کے لئے کوئی چیز اوپن مل جائے تو میں کھاؤں اس کا کام یہ دیکھا گیا ابھی یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کھانے کے لئے آپ اندازہ کریں اس کی اس کو میں نے بولا کام کروالو تو کہتا ہے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے ابھی دیکھیں کھانے کے لئے یہ کیسے ادھر ادھر ہاتھ پہر مار رہا ہے سنویر بھائی یہ بہت غلط بات ہے آپ بہت غلط کر رہے ہیں آپ ادھر آئے نا ہمجد بھائی کے ساتھ کام کروائے نا پھر آپ کو کچھ کھلاتے ہیں سردی کہاں لگی ہے ابھی گرمی ہے بھائی تجھے کہاں سے سردی لگئی ہائے یہ دیکھیں ہمجد بھائی انجوائے بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اور یہ دونوں اپنے باس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جوید بھائی بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں کام کرنے کا ان کو بولو مت باس تو کہتے ہیں باس مجھے پیسے دیتے رہو اور میں گنتا رہوں میرا یہی کام ہونا چاہیے یہ ہمارا کام ہے نا تمہارا کام ہے بھوگنگ کرنا تم اپنی بھوگنگ کرو ہم جیسے گدہ میں سیٹنگ کرے یہ میری یہ میری مجھے سے ہوگا ہم نے جس طرح نکلوانا یہ ہمارا مسئلہ ہے تمہارا مسئلہ نہیں ہے سر آپ بول نہیں رہی سے ابھی اتنی جگہ نہیں ہے گدہ میں سیٹنگ کرنے والی ہے کہاں گاڑی آ رہی ہے مال اتروانے کے لیے جگہ تو بنانی ہے نا وہ کہاں لگا ہوں مال بیٹ لگا دو روڈ بے با بوس کو بس پیسے گننے کا بتا دیں آپ بوس بول نہیں رہے بس وہ کہتے ہیں کہ میں بھول جاؤں گا پیسے گن رہا ہوں شرمیلے بوس ہے ہمجد بھائی نے نا ان کو کتاب دے دیا ہے شرمیلے بوس کوئی کہہ نہیں بیپ لالا نے بکتاور بھائی کہہ رہے ہیں بول تو میں لوں گا لیکن آپ کو وہاں پہ بیپ لگانی پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ اتنا گندہ بولتے ہیں ایسا نہ کریں آپ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا سیٹ اپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بوس ہیں ہمارے کچھ اچھی بات کریں سیر کیا ہوگی آپ دو یہ صاحب والی بھائی کدھر کیا کر رہی ہے بوس بوس آج کسی بھی قسم کا جواب دینے کے موڑ میں نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ویلاز بنا رہا ہوں وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوں گے بعد میں مجھے ڈانٹیں گے ہاں باس یہی کام کرتے رہو آپ جس کام کے لئے آپ کو بلایا ہے وہ دوسرا چور کی در گیا ابے کیا کھا رہا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین یہ یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے کزن ہیں کام کروانے کی بجائے یہ کھانے میں مصروف ہیں بھائی تیرے موہ پہ اندھیرا ہے تیرا فون باجرہ ہے بھائی نہیں بھائی گھر چھوڑ کے آئے ہوں گھر چھوڑ کے اب بھائی انجوائیمنٹ کر رہے تھے تو آ گیا تو تجھے کس نے بولا تو مطر کھا یہ دیکھیں ناظرین یہ بچوں کے کھانے والے جو مطر ہوتے ہیں نا یہ وہ کھا رہا ہے امجد بھائی وہ لگا دی ہے نا اب یہ پیسہ کریں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا دفتر ہے یا کیا معاملات ہیں بھائی ہاں پہ جو ہے نا یہ کمپنیز کی نا دسٹریبیشن ہوتی ہے تو کمپنی جو ہے نا لڑکے ہائر کرتی ہے آڈر بکر ہوتے ہیں وہ مارکٹ میں جا کے آڈر لیتے ہیں دسٹریبوٹر جو ہوتا ہے وہ انویسمنٹ کرتا ہے تو اس شہر میں جس شہر کی انویسمنٹ ہوتی ہے جو میں دسٹریبیشن ہوتی ہے تو وہ اس شہر میں سراب اس میں بیچنا ہوتا ہے کمپنی لڑکے جا کے مارکٹ کر دیں اور پھر سپلائی نین ہوتے ہیں وہ سپلائی کرتے ہیں تو اس طرح سے نا یہ سسٹم چلتا ہے اس طرح تو یہ تنویر پہ خیر ادھر کام ہے تو امجد بھائی کی نا اپنی موٹل بائکس کی ورکشاپ ہے یہ مکینک ہیں آٹوز کے بائک کے تو ان کو جانب ایسے میں میرے قضر ہیں تو لے کے آتا ہوں یہاں پہ اور بایدہوے یہ چینل جو میں جہاں پہ یہ اتنی نبی چھوڑی بحث کر رہا ہوں یا باتنیزی کر رہا ہوں کافی دیر سے یہ انہوں نے ہی بنوایا ہے تو مجھے آج شوق ہو گیا ویلاگ بنانے کا تو میں بنا رہا ہوں یہ دونوں بس لگے ہوئے ہیں یہ اس کا وزن آپ چیک کریں ایٹی سکس کلو اس کا وزن ہے اور یہ آگے کام کرنے کی بجائنہ ہے حالانکہ یہ سیٹ اپ پہ کام بھی کرتا ہے وہ دو بندے کام نہیں کرتے امجد کام کروا رہا ہے سیٹ اپ پہ تو یہ ادھر کام بھی کرتا ہے لیکن یہ اس موٹے کو آپ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کوئی تھوڑی سی کوئی چیز اٹھا کے ادھر بھی ادھر نہیں کی بھائی جانبی میں نے بھی 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 بھائی کو تو اس کے کام کرتا ہوں یہ بہت اچھا کیا امجد بھائی آپ نے امجد بھائی ایسے نہیں وہ اٹھا لے فور ایکس فور ایکس آپ نے ادھر لگانا ہے فور ایکس ادھر لگا لیں وہ اٹھا لیں فور ایکس ادھر جو ہے نا آپ نے یہ لٹوں قرارے لگا دینے ہیں پیچھے اگر تھوڑی جگہ ہو تو میں ایک منٹ دیکھتا ہوں آپ جو ہے نا ہاں یار وہ جگہ ہے لیکن ادھر چوہے بہت تنگ کرتے ہیں اگر رگایا تو سمان جو ہے نا وہ چوہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے چوہے ہیں ادھر وہ جو امجد کا آپ نے سر دیکھا نا کتنا بڑا امجد کا سر ہے یہ دیکھیں یہ تباہی پھیری ہوئی ہے چوہوں میں ہم تو جو ہے نا پریشان ہو گئے ہیں مرتے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں حالانکہ یہ جار ہیں ان کے گتوں ان کے کارٹون کو جو ہے نا وہ انہوں نے پھار دیا لیکن اندر جار ہونے کی وجہ سنہ ان کی بچت ہو گئی ہے تو ان سے کٹے نہیں تو اس لئے ادھر وائز جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا اتباہی پھیرتے ہیں یہاں پہ آپ یہ دے سکتے ہیں یہ یہ چوہوں کی پھیری ہوئی تباہی ہے آپ دیکھیں یہ میں نے بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں وہ جو گلو بورڈ ہوتے ہیں نا وہ جو چپکنے والے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چوہے ہیں ان پر ڈانس کیا اور چلے گئے تو یہ ہوتا ہے چھوٹے چوہوں کے لئے ہم یہاں پہ جو چوہے ہیں نا وہ یقینا تقریباً دو کلو تین کلو کا چوہ ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ 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 تباہی پھیری ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ یہ تباہی پھیری ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اور یہ بھی دیکھیں نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے بوس کو یہ دیکھیں یہ جو کارٹون کو انہوں نے کٹا ہوا ہے چلوں نے یہ ویلیوز بھی کام نہیں ہے اس نے کی تو یہ پیکنگ کارٹون پیکنگ ہے کارٹون سارا رہا ہو جاتا ہے حراب ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا کٹ لگانے چوہے امجد بھائی نے جگہ خالی کر دی ہے جہاں پہ نئی گاڑی آ رہی ہے پاپڑ آ رہے ہیں تو وہ سنیک سے غیرہ ہو لگیں